آئیے گائز آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گس کی چال آؤٹ ہونے سے کیا کیا فارڈ آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک تانگہ پکڑ رہی ہے چھوڑ رہی ہے ٹاپ دے رہی ہے موٹا کپڑا ہو یا باری یہ فارڈ اس کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے تانکے دے رہی ہے یہ گس کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے کیا فارڈ آتا ہے تو آپ نے یہ بوبنگ کیس نکالنا ہے اچھا نال شٹل نہیں نکالنا ہے آپ نے صرف گس کی سیٹنگ آپ نے کرنی ہے گس آپ کا سلائی مشین کا ڈھیلا ہو چکا ہے اوپر چڑھ گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کس لیمٹ سے اور اس کو کس طرح بانگنا ہے اور گس میں بل بھی آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گس اوپر ہے تو اس کی ویسے آپ پریشان ہو رہے ہیں دھاگہ چھوڑ لئیے ظاہرے آپ پریشان ہوں گے کاری کر کے پاس جائیں گے تو یہ آپ ویڈیو پوری دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں آپ کہ یہ گس میں کتنا بل آیا ہوا ہے موٹر کپڑے چل کے سوئی کی جگہ سے گس ہوتا تھوڑا نورمل نرم ہوتا ہے تو وہ بل مار جاتا ہے شٹل سے سوئی دھور ہڑی آتی ہے تو آپ نے ابھی دیکھنا ہے جو میں طریقہ آپ کو سمجھا ہوں اس طریقے سے آپ نے دھیان ڈالنا ہے یہ آپ نے پلیٹ کھول لینی ہے نال شٹل نہیں نکالنا ہے کیونکہ ٹیمنگ آپ نے چیک کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شٹل سے کتنا دھور ہے گس یہ آپ نے اور سے دیکھنا ہے شٹل کے اتنا درمیانہ چلے کہ سوئی ہلکی آبا برابا ٹچو زیادہ دھور ہو تو ہتوڑی سے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت چالے اب ہتوڑی سے آپ نے اس کو کس طرح دبانا ہے وہ آپ کو میں ابھی سمجھاؤں گا یہ پلیٹ کے ذریعے یہ دیکھیں پٹھلی بل یہاں لگے گا آپ کا یہ آپ نے ہلکی سی چوڑ مارکنی ابھی اور ہلکی سی چوڑ لگے گی ہلکا سبل ہو رہے یہ آپ نے ہلکی سی چوڑ ماری ہے یہ زیادہ تیز نہیں مارنا ہے اگر زیادہ لگ بھی جائے تو پیچھے سے واپس چوڑ مار کے ہٹا دینا ہے اب یہ پلیٹ آپ ہٹایں اب یہ دیکھیں آپ بیلکل واضح طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شٹل کے بیلکل ہوا برابا ٹچ ہو رہی ہے یہ آپ کے گس کی ٹیمین شٹل کی اوکے ہو گئی ہے وہ ہوا برابا ٹچنگ پہ آئے نہ زیادہ دھورو نہ مل کے چلے یہ ہو گئی کلیر آپ کے گس کی ہو گئی چال بن اب آپ دیکھیں نیچے سے یہ گس ہوئے اوپر اب اس کو آپ نے گھما نا یہ دیکھ سکتے ہیں گھما کے آپ نے نیچے لانا یہ دھیلا ہو گیا گس یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ نے گز ہلکے گھما کے اس کو اتنا نیچے لانا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انگلی پہ آپ کی سوئیٹ ٹچنگ کرے یعنی کہ نوگ آپ کے ٹچو انگلی پر اس لیمنٹ پہ رکھے آپ نے یہ کس لینا ہے گس کو اگر میری ویڈیو پسند آئے برائے مہربانی لائک ضرور کریں تمام چینل دیکھنے والوں کو گزاریش ہے کہ برائے مہربانی میری سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکنگ کا بٹن دبائیں جو آپ تک میری ویڈیو آ سکے اب یہ آپ متھا کھولیں اب یہ واضح طور پر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں پشٹٹ کے اندر پینچ ہوتا ہے یہ یاد رہے پینچ کے کھانچے کم ہوتے ہیں پینچ کا صحیح بیٹھ کریں تو اگر کھانچہ کم ہوا آری سے آپ نے کھانچہ لگا کے اس کی کسائی کریں یہ آپ کے گز کی طاقت سے قصد دیا اب یہ آپ نے پلیٹ کس لینی ہے آپ کا گز جو خراب ہو گیا تھا ڈھیلا پڑ گیا تھا گز اوپر چڑھی گیا تھا وہ ہو کے ہو گیا پلیٹ کا سینٹر بھی کلیر ہو گیا ہے اب آپ نے بودھ لگا لینا ہے نال شکلگی بھی آپ کی ٹیمنگ سیٹ ہو گئی ہے یہ آپ نے گھر پہ بہ آسانی کر سکتے ہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ سلائی کر کے دیکھیں ایک ہم ایک موتی کی طرح ٹاکہ کہیں ٹاپ نہیں چھوڑے گی نہ چھوڑ چھوڑ کے سلائی دے گی بلکل کلیر ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور آپ کو نئے طریقے سمجھاؤں گا جو آپ کو پریشانی نہ ہو ظاہر سیزن آ رہا ہے رمضان بھی شبہ رات وغیرہ آ رہی ہے تو آپ لوگ بہ آسانی گھر بیٹھے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور بہ آسانی گھر میں کام کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاکہ کتنا کلیر ہو گیا ہے کہیں بھی آپ کی سلائی مسئل تاب نہیں چھوڑے گی یہ ہے اصل گھس باننے کا طریقہ اس طریقے سے آپ نے گھس کو باندھ لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی ایک ام ایک کلیر ہے یہ آپ دیکھیں کلیر ہو گئی ہے یہ ایک ام ایک موٹی کی طرح ہے یہ بھی تانکہ کلیر ہے کوئی تاب نہیں ہے دوبارہ آپ سلائی لگا کے دیکھیں بیلکور کلیر ہو چکی ہے مشین گھس کی بھی ٹائمنگ آپ کی اوکے ہو گئی ہے شٹل کی